ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکونس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین چین میں پھیلنے والے ہترناک کرونا وائرس کے باعث اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگ حسب تعلو میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً اکتالیس لوگ جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں یہ وائرس چین سے نکل کر امریکہ جاپان تھائی لینڈ اور تائیوان سمیت گیارہ ممالک تک پھیل چکا ہے آج آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کہ کرونا وائرس دراصل کیا چیز ہے اور آپ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اس میں ہم وہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جو آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رہنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں نظرین کرونا وائرس چین میں پھیلنے والے اس ہترناک وائرس کے باعث اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگ حسب تعلو میں داہل ہو چکے ہیں اور چالیس سے زائد لوگ جان سے جا چکے ہیں یہ وائرس تقریباً گیارہ ممالک تک پھیل چکا ہے یہ وائرس چین کے شہر وہان سے پھیلنا شروع ہوا تھا اور متاثرین کی اکثریت کا تعلق بھی اسی شہر کے ساتھ ہے لہٰذا امریکہ سمیت اکثر ممالک نے اپنے شہریوں کو وہان اور اس کے گرد و نواہ کے دیگر شہروں میں نہ جانے کی خدایت کر دی ہے جبکہ World Health Organization یعنی WHO اور دیگر طبی تنظیموں کی طرف سے اس وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں میل آن لائن کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ماضی میں پھیلنے والی وباؤں یعنی سارس سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سینڈروم اور مرس ان دونوں سے یہ کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے اور یہ انہی دونوں بیماریوں یعنی سارس اور مرس جتنا ہی ہترناک بھی ہے یہ وائرس سانس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے متاثرہ شخص کے سانس کھانسنے وغیرہ کی وجہ سے یہ وائرس فضاء میں پھیلتا ہے اور پھر دیگر لوگوں کی سانس کے ذریعے ان کے جسم میں داہل ہو جاتا ہے یہ وائرس چونکہ بلکل نیا ہے لہذا اس کے متعلق فی الوقت زیادہ ملومات میسر نہیں ہیں اور سانسدان اس پہ تحقیقات کر کے اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماہرین نے اس وائرس سے بچنے کی تدابیر بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ وہان یا دیگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر یہ وائرس پایا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر ایک ہیوی ڈیوٹی ماسک پہنیں تاکہ سانس کے ذریعے یہ وائرس آپ کے جسم میں داہل نہ ہو سکے باہر نکلیں تو ہاتھوں پر ہر وقت گلوز پہنیں اور اپنے پاس ٹیشو پیپر رکھیں ہوتل یا کسی بھی دوسری جگہ پر تولیے یا اس طرح کی کسی دوسری چیز کو استعمال نہ کریں جس کو پہلے کسی نے استعمال کیا ہو بار بار اچھے سابن سے ہاتھ دھونا اس وائرس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس وائرس کے شکار لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا دور رہیں کیونکہ صرف اسی صورت میں آپ اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین یہ تھی کرونا وائرس کے حوالے سے لیٹرسٹ اپ ڈیٹ جیسے ہی کوئی مزید انفرمیشن آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو کے احتتام پر ہم دوبارہ گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بین لائکن کو پریس کریں نئیز ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ